بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسوئی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اٹھارہ مئی ہے اکیس شابان المعظم ہے اور جمرات کا روز ہے میں سادی ساتھ دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سطح میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبسرا برحمتی وکسانی ضیاءه وانا فی نعمتی اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثالی وصل على النبي محمد وآلیه لا تفجعنی فیه وفی غیره من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثین وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعدا واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعدا اللہم اینی بذمه الاسلام اتوسل ایلیك وبحرمه القرآن اعتمد عليک وبمحمد المصطفى صلی اللہ علیه وآلی ازتشفع لديک فاعرف اللہم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتی یا ارحم الراحمین اللہم اقذنی فی الخمیس خمسا لا يتسع لها الا كرموک ولا يطیقها الا نعموک سلامتا اقوى بها على طاعتیک وعبادتا استحق بها جزیل مثوبتیک وسعه تنف الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنیک وتجعلنی من طوارق الهموم والغموم فی حصنیک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي بشافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین وصل اللہ على سیدنا محمد وآله الطاهرین اللہ جل یا امام امام زمانہ کے آنے کے دن ہے یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے دلوں سے اداوات اور انجیش بھلا کر دلوں سے اداوات اور انجیش بھلا کر گلی مومنوں کو لگانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے بہت گھو چکا خواب غفلت میں رہنا یہ کردار اپنے بنانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے حفاظہ تمہیں ہے راب و ممبر کی گھر دم یہ دیش آوروں سے چھڑانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے بہت منتظر ہے امام زمانہ یہ ملت کے میدان میں آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے نظر غم پہ غوہ جت آخری کی نظر غم پہ غوہ جت آخری کی امام زمانہ کے آنے کے دن ہے 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 صداعہ کی گھر دم بلندی پہ رکھنا یہ گفتار میسم سنانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے جوا پیر بچو میری ماں بہنوں جوا پیر بچو میری ماں بہنوں یہ ذہنوں کو اپنے جگانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے خیالوں سے جو کربلہ ہے بنائی خیالوں سے جو کربلہ ہے بنائی خطیب و حقیقت بتانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے نہیں کام آئیں گے جذباتی نارے ابو ذرسہ بن کے دکھانے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے امام زمانہ کے آنے کے دن ہے علی دیپ عرصبت جعفر کا مقصہ 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 ناظرین موسم جبکہ لنڈن میں بھی باریش ہوئیاب ایدو یہاں سکتا ہے اس وقت تیمپریچرہ مانچسٹر مرد سرہ تر 18 ڈگری سرسیس ہے آریان مشاہ چاہ سنویے صبی کرتے ہیں اس وقت بارد سوٹ رہے ہیں اس وقت باریش ہوئیاب ایدو شاہ موسم بھی باریش کرتے ہیں 된یا موسم کو باریش ہوئیاب ایدو خیلی دوسر رہا ہوا بعد دوپہ لنڈن بلکہ شام کے بعد جو ہے وہ لنڈن میں بھی وارش ورنگ کے امکانات ہیں اس وقت ٹیمپریچر لنڈن میں فورٹین ڈگری سوسیس ہے اور زیادہ زیادہ ٹیمپریچر سیونٹین رہے گا اور کم سے کم الیون رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا نظر ہم نے کل ایک سو تین ان خصوصیات کی بات کی جو ایمان والوں میں پائے جاتی ہیں اور کوشش کرنی چاہیے لیکن انسان ہیں گلتی کے ہم جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے لیکن اپنی گلتیوں پر رب تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ گناہوں سے اور گلتیوں سے بچ سکیں اگلا جملہ زیادہ جامعہ کبیرہ کا آپی خدمت میں پیش کروں گی جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اور اے اہلی بیعت آپ رحمان کے امین ہیں امنا کا لفظ امین کی جمع ہے جو امن سے ماخوز ہے اس کا معنی اتمنان اور سکون خاطر ہے امین کا لفظ جو ہے جو کبھی فائل کے معنی میں ہے اور کبھی مفہول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مفہول کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے امین اس کو کہتے ہیں جس پر دوسرے لوگ اتمنان اور اعتماد کریں اور جس کے اندر امانت کی صفت رچ بس گئی ہو اسی وجہ سے لوگ اپنی امانتیں امین کے سپرٹ کرتے ہیں اور ناظرین یہ بھی واضح رہے کہ اعلان رسالت سے پہلے کفار و مشرقین مکہ حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے ناظرین اسلام میں امانت کا بہت بلند مقام ہے امانت کی حفاظت پر اسلام نے بہت تاقید کی ہے اور امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کو واجب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں فرماتا ہے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس پر اعتبار ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت کو واپس لوٹا دے اور خدا سے درتا رہے لہٰذا امین کو چاہیے کہ وہ خوف خدا رکھے اور کسی کے اعتماد کو ٹھیز نہ پہنچائے اسلام امانت میں خیانت کو خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت قرار دیتا ہے ارشاد رب العزت ہے خدا اور رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو باہمی امانتوں میں مال کی خیانت ہوتی ہے اور بعض اوقات مسلمانوں کے اقدار اور مقدسات کی خیانت ہوتی ہے مسلمان کی اقدار کو دعو پر لگانا انسانیت پر مظالم اور انسان دشمن اناثر کے ساتھ ساز باز کرنا بھی بدترین خیانت ہے اسی طرح معاشی اور سیاسی اعتبار سے انفرادی اور اجتماعی امانتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے سماجی امانتوں کے ساتھ آئلی امانتوں کو بھی ملہوز خاطر رکھنا چاہیے اولاد نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے جن کی تربیت ہر والدین کا اولین فریضہ ہے اور ان امانتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا مومنین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں سور مومنین میں اللہ پر وردگار فرماتا ہے اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں لہذا جو شخص امانت داری کی پاس داری کرتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حقوق کو بھی بہتر انداز میں ادا کرتا ہے یاد رکھیں ناظرین کہ آپس کی گفتو شنید اور آپس کی محافل میں بھی محافل میں بھی امانتیں ہیں کسی کی باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا بھی امانت داری کے خلاف ہے بہت سی حدیث میں امان کا میار امانت داری کو قرار دیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امانت دار نہیں وہ امانت دار نہیں ہے اور پھر فرمایا کسی کی قصد نماز روزہ حج زکاة نیک عمل اور شب بیداری میں گریہ ازاری کی طرف نگاہ نہ کرو بلکہ اس کی سچائی اور امانت داری کو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امتی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے ایک دوسرے کو ہدیہ دیں گے امانتوں کو ادا کریں گے حرام کاموں سے بچیں گے مہمان نوازی کریں گے نماز پڑھیں گے اور زکاة ادا کریں گے تو وہ ہمیشہ خدا کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں گے اور اگر وہ ان امور کو انجام نہیں دیں گے تو خداوند عالم ان پر کہت اور خوشک سالی نازل کر دے گا اسلام کی نظر میں امانت داری کا تعلق قومی اور ملی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی قانون ہے امانت کا تعلق ہوا مومن سے ہو یا کافر سے امانت بہرحقیف امانت ہے اس کا خیال رکھا جائے اور اسے واپس لوٹا دیا جائے ناظرین اس میں رحمان کی امین ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے رحمان سیغہ مبالغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اسات جو کثیر رحمت ہوا ہو اسے رحمان کہتے ہیں رحمت کثیر تمام موجودات کو شامل ہے تمام انسانوں کے ساتھ متعلق ہے خواہ مومن ہوں یا کافر نیک ہوں یا برے یہی معنی قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے سورہ تاہہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان اپنی قدرت کے عرش پر فائز ہے یعنی خدا کی رحمت عامہ کا جائے صدور عرش ہے سورہ مرحم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے جو گمراہی میں گرفتار ہے تو اسے گمراہی سے نکلنے کے لیے رحمان کی مدد لینی چاہیے اور رحمان کی مدد سے ہی گمراہی سے نکلا جا سکتا ہے ناظرین یہ واضح رہے کہ رحمان رحمت سے ماخوز ہے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی رکت قلب رحم اندرونی تاثیر و تاثر ہوتا ہے جو انسان کو نیکی اور بخشش کی طرف راغب کرتا ہے مثلا انسان کی جب کسی یتیم مسکین فقیر و تنگدست پر نظر پڑتی ہے تو فوراں ترس آ جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے پھر اس میں جزم اور عظم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کریں تاہم خداوند عالم کے لیے رحمان کی صفت صفت نیکی اور احسان کے معنی میں ہیں ذات پرودگار میں عطا فیض عام ہے چنانچہ صور راف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کریمہ میں خدا کی رحمت کو عام قرار دیا گیا ہے یعنی کسی خاص موجود کے ساتھ اللہ کی رحمت مخصوص نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک یہ رحمت پھیلی ہوئی ہے لہٰذا اس جارت جامعہ کبیرہ میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا رحمان کا امین قرار دیا گیا ہے ناظرین یہ تو آج ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس کی رحمت کی جو ہے وہ کوئی حد ہے اور ناقیود ہے ہماری سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں گے ہمارے گیس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ یہ ساتھ ہم اپنے ٹاپک کا بھی آپ سے بتائیں گے آپ کو کہ ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہوگا اپنے گیس سے تعریف بھی کروائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پر تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقف موسیقی